بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس وقت ہے اس ٹاک مارکٹ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر جا چکی ہے اور اگر آج کی تاریخ میں مارکٹ نے 2392 ڈالر فی اونز کے اوپر کلوزنگ دی تو بہت زیادہ امپورٹن رہے گی تو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں آکے بریف ہوں آج ہم انٹرنیشن مارکٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور آخر میں گولڈ کی ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور گولڈ کے انیلیسز کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن دوں آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو جناب کیسے ہیں ٹھیک ٹا کیسے تبیہ ٹھیک ہے تو جناب آج کی تاریخ میں انٹرنیشن مارکٹ نے اوپن لیا 238 ڈالر فی اونز کے قریب اوپن لیا جس نے 2361 کا ہائی لگایا اور پھر 2354 کا لو لگانے کے بعد اس وقت مارکٹ 2357 ڈالر فی اونز کے قریب قریب چل رہی ہے سپورٹ آج اس کی رہے گی 234 ڈالر فی اونز جبکہ اس کی رزنہ ہوگی 2372 ڈالر فی اونز اور ٹرینڈ اس کا والیٹائل ہے اور سب سے پہلا ڈیٹا ہے آج پانچ بچ کے تیس منٹ پہ یو ایسے کا کور سی پی آئی اور یو ایسے سی پی آئی منتلی نمبر اور یو ایسے کور ریٹیل سیلز اور یو ایسے ریٹیل سیلز اور یو ایسے ایمپائر اسٹیٹ منفیکچر انڈیکس یہ ڈیٹا جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ڈیٹا ہیں اس وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ والیٹائل رہ سکتی ہے تو جناب اس وقت اسٹاک مارکٹ 74657 پوائنٹ کے اوپر چل رہی ہے جو کہ آج کی تاریخ میں اس نے بلند ترین ہائی لگا دیا ہے 75000 کا اس نے اس وقت تک مارکٹ نے اپنا ہائی لگا دیا ہے اور مزید بھی اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں اسٹاک مارکٹ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر جا رہی ہوتی ہے تو ہمارے گولڈ کے ریٹ کے اندر اضافہ نہیں ہوتا یہ گولڈ کا ریٹ اور اسٹاک مارکٹ یہ پیرلل چلتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیشہ جب بھی جو انویسٹر ہے وہ گولڈ سے جب نکلتا ہے تو وہ اسٹاک مارکٹ کے اندر چل جاتا ہے جب اسٹاک مارکٹ گر رہی ہوتی ہے تو ہمارے گولڈ کے ریٹ کے اندر انویسٹر آتا ہے اور گولڈ کے ریٹ کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس وقت ہمارے دومیسٹی گولڈ کی پرائیسز کے اندر اضافہ زیادہ نہیں ہو سکتا یہ ایک تو پہلی وجہ ہو گئی اس وقت پیس کا ریٹ ہے دو لاکھ چالیس زار چھے سو روپے اور یہ اس وقت ہمارے ملک کی تاریخ کا سمجھ لیں کہ یہ بلند ترین ریٹ ہے اس ریٹ کے اوپر ہمیں بائنگ کرنی چاہیے یا سیلنگ کرنی چاہیے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ جو ریٹ ہے یہ بہت اچھا ریٹ ہے میں نے کل کی ویڈیو میں تھمنیل میں بھی آپ کو لکھاتا ہے ایوری ٹاپ سیل بنتی ہے یہاں پہ اگر آپ گولڈ کو سیل نہیں کریں گے اور بائنگ کے اندر جائیں گے تو آپ اوپر کی بائنگ میں پھس سکتے ہیں یہاں کی جو بائنگ ہے وہ بددہ رسکی بائنگ ہے کیونکہ اس وقت جو مافیا ہے وہ اپنا مال نکالنے کے لیے اس نے سونے کے ریٹ کو اوپر کیا ہے یہ بات بار بار مجھے اس لیے بتانی پڑتی ہے کیونکہ ملک کے اندر ہمارے کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی ریٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے نہ نہیں نکالتے ٹھیک ہے جیسا انٹرنیشنل مارکٹ کے حساب سے اونس مارکٹ کے حساب سے ڈالر کے حساب سے جو کیلکولیشن کر کے ریٹ اس وقت بنتا ہے وہ دو لاغ پینتالیز آر پہ ریٹ بنتا ہے جو جنمن ریٹ بنتا ہے جو حاجی صاحب بھی ریٹ نکالتے ہیں لیکن اس ریٹ کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے ریٹ جو ہے یہ جو چل رہا ہوتا ہے یہ یہ ریٹ بیسیکلی یہ ایک مافیا کا ریٹ ہے جس میں اپنی مرضی کے مطابق جنرل ریٹ کو بڑھایا بھی جاتا ہے اور کم بھی کیا جاتا ہے یہاں پر سیجیشن کے مطابق میرے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایٹی پرسنٹ گولڈ اپنا سیل کر سکتے ہیں جن کے پاس ہنڈر پرسنٹ گولڈ ہے اور ان کو پروفٹ ہو رہا ہے پروفٹ ٹیک ہو رہا ہے تو یہاں پر پروفٹ ٹیک کریں اور پھر آرام سے بیٹھ کے آپ نے سبر کرنا ہے انشاءاللہ پھر ہم اس کو دو لاگ بتیس پہ دو لاگ چونتیس میں دوبارہ سے بائیں کریں گے اور پھر دوبارہ مہنگا کر کے بیچیں گے تو آپ کا سونا ہے آپ کی مرضی ہے میری سیجیشن ہے میں آپ کو سیجیشن وہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ کو نقصان نہ ہو یہ چینل بنانے کا مقصد ہی میرے یہی تاکہ میں آپ تک ایک صحیح بات جو میں کنوے کر سکوں تاکہ آپ لوگ نقصان سے بس سکیں تو جناب اس وقت یو ایس ڈالر ہے 278.75 سعودی ریال ہے 74.20 یوکے پاؤنڈ ہے 350 یورو ہے 30070 یو ایدرہ میں 75.90 باقی کرنسی ریٹس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت پیس کا ریٹ ہے 24,600 روپے روے کپٹھور کا ریٹ ہے 28,000 روپے 22 کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے 220,550 روپے 21 کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے 2,10525 روپے انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت 2357 دولار فی آنس کے قریب چل رہی ہے انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ ہے 288.20 پیسے چاندی کا فی تولر ریٹ ہے 2650 روپے فی تولہ سٹاک مارکٹ اس وقت 74,657 پوائنٹ کے اوپر چلی ہے جو کہ پلس ہوا ہے 126 پوائنٹ اور آج کی تاریخ میں 5 بچ کے 30 منٹ پر بہت اہم ڈیٹا ہے یہ جو چوڑیاں ہیں یہ فارسیل ہیں اگر کوئی بھائی ہم سے یہ چوڑیاں لینا چاہتا ہے تو ان چوڑیوں کے حوالے سے آپ جو اسکرین پر دیا گئے نمبر ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے یہ چوڑیاں میں آپ کو انویسٹر ریٹ پر دوں گا کسی قسم کی کوئی پولش مزدوری اس میں نہیں لی جائے گی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر متے نیکس کی اچھی ویڈیو میں تیک کیر اللہ حافظ